اسلام علیکم ویوز آج میں آپ کے لیے دال چنا فرائی ڈابا سٹائل میں بنانے کی ایک بہت ہی امدہ ریسپی لے کر آئی ہوں اگر آپ میرے طریقے سے یہ دال بنا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ سب کی یہ فیورٹ ہو جائے گی اتنی مزدار بنتی ہے کہ ہر کوئی اس کو شوق سے کھانا پسند کرے گا تو چلیے ہم اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ڈیلی آپ لوگوں کے لیے نئی نئی ریسپی لے کر آتی ہوں جو کہ آپ سب کو بہت پسند آتی ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس چوٹے سے لائک سے تو چلیے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دال چنا فرائی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ون فورٹ کپ کوکنگ آئل اسے گرم کیا ہے اور اس میں ہارف ٹی سپون سابت سفید زیرہ ہلکا سا کریکل کر لیا ہے زیرہ میرا کریکل ہو چکا تھا تو اب میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز بالکل بھاریک چوب کر کے اگر آپ کا چوب پر نہ ہو تو آپ اس کو گریٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں پیاز کو میں نے ہلکا سا سوٹے کرنا ہے ڈراؤن کلر کی طرف نہیں جانے دینا بس اسے سوفٹ ہونے تک فرائی کر لینا ہے ایک سے دیر منٹ تک تو یہاں پہ دیکھئے پیاز میری جو ہے وہ سوٹے ہو چکی ہے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہونا لگا ہے تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون لسن ادر کا پیسٹ لسن ادر کے پیسٹ کو بھی میں ایک سے دیر منٹ تک فرائی کر لوں گی اس پیاز کے ساتھ تاکہ جو لسن ادر کی ایک کچھی سمل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے لسن ادر کے پیسٹ کو بھی میں نے فرائی کر لیا ہے ایک سے دیر منٹ تک اور اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک میڈیم سائز کا ٹھماٹر بری کاٹ کر تو یہاں پہ دیکھئے ٹھماٹر میں نے ایڈ کر دیا ہے مکس کر لوں گی اس کو بھی اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے کچھ سپائسز تو سپائسز بھی دیکھیں سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں نمک ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایڈ کر لی دیئے گا اور اب اس کے اندر ڈالوں گی کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی خوشک دنیا بنا ہوا کٹا ہوا ون ٹی سپون اور زیرہ پاورڈر بنا ہوا کٹا ہوا ڈالوں گی ہاف ٹی سپون حلدی ڈالوں گی اس کے اندر ون فارث ٹی سپون اور یہ گھر کی بنی ہوئی حلدی ہے میری اس کی بھی ریسپی چینل پر موجود ہے اب وہاں سے دیکھ کے تیار کر سکتے ہیں بہت ہی خوشبودار سالن بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی پیارا کلر آتا ہے اس حلدی سے سالن میں تو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان تمام مسالہ جات کو اور ایک سے دیر منٹ تک ان کی بنائی کر لیں گے فلیم کو لو ہی رکھیں گے تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے دو سے تین منٹ تک لو فلیم پر تاکہ ٹیماتر بھی ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور مسالے بھی پک جائیں یہاں پر لو فلیم پر دو سے تین منٹ تک مسالے کو میں نے پکا لیا تھا تو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھئے تمامٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اچھے سے میش ہو چکے ہیں مسالہ بھی ہمارا اچھے سے پک چکا ہے اور آئل بھی اس نے ریلیز کر دیا ہے تو ایک سے ڈیر منٹ تک اس مسالے کی بنائی کر لیں گے تو یہاں پر دیکھئے مسالہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے بنچ چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ابلی ہوئی دال تو یہاں پر ایویورز میں نے دال جو تھی دو کپ دال تھی جسے میں نے دو گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی حلدی ڈال کر بوائل کر لیا تھا اور تھوڑا سا جو میں نے پانی دال کو بوائل کرنے کے بعد دال کے اندر تھا وہ بھی میں نے دال کے اندر ہی رہنے دیا تھا اب اس دال کو میں نے پانی سمیت اس مسالے کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور دال میری اچھے سے گلی ہوئی ہے مکس کر لیں گے اس کو یہاں پر آپ اپنی فیملی کے حساب سے اس میں گریوی کرنے کے لیے پانی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر مزید پانی شامل نہیں کیا کیونکہ میں اسے چپاتی کے ساتھ تیار کر رہی ہوں اب میں نے اس کے اندر ڈال گیا ہے 1.5 ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر اور 1 ٹی سپون خوشک میتھی اسے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے بہت ہی زبردست خوشبودار قسم کی ہماری دال بن کے تیار ہوگی مکس کر کے اسے کور کر دیں گے اور لو فلیم پر اسے پکنے دیں گے 6 سے 7 منٹ تک تو فلیم کو آپ نے بالکل لو رکھنا ہے اور 6 سے 7 منٹ تک اس دال کو ہم پکنے دیں گے تاکہ اچھا سا ہمارا جو فلیور ہے مسالوں کا وہ دال میں آ جائے اب ہم اس کے لیے ایک خوشبودار سا زبردست قسم کا تڑکہ تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے آدھا کپ آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے پین میں ساتھ ہی میں نے لی ہے ایک چھوٹے سائز کی پیاز اس طرح سے لمبی کاٹ کر ساتھ سے آرچ کڑی پتے لیے ہیں 6 سے ساتھ ہی لی ہیں ثابت گول لال مرچیں ایک انچ کا ادھرہ کا ٹکرا بلکل بھاری کاٹ کر لیا ہے اور آدھا ٹی سپون میں نے لی ہے کشمیری لال مرچ یہ کلر کے لیے ہوتی ہے اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ایڈ کیجئے گا اس سے دال کا کلر خوبصورت آتا ہے اور اگر نہ ہو تو سکپ کر دیجئے گا کڑی پتے بھی اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے بہت زبردست قسم کا دال کا جو دھڑکا ہے بگار ہے وہ تیار ہوتا ہے لیکن اگر نہ ہو تو پھر آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے پیاز کو میں نے ہلکا سا فرائے کر لینا ہے یہاں تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ سا گولڈن ہو جائے تو یہاں پر پیاز کا کلر جیسے ہی لائٹ سا گولڈن ہونا سٹارٹ ہوا ہے تو میں نے اس کے اندر باقی تمام چیزیں بھی ایڈ کر دی ہیں فلیم کو ہم لو ہی رکھیں گے تاکہ جو ہماری مرچیں ہیں مسالہ ہے وہ جلے نہیں تو بس لائٹ ہلکے سے فلیم پر ہی اس کو ہلکا سا بون لیں گے ایک سے دو منٹ تک تو یہاں پر بہت زبردست قسم کا خوشبودار سا ہمارا بگار تیار ہو چکا ہے تو یہاں پر دال کو بھی پکتی ہوئے چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں لو فلیم پر تو چلیے اب اس ٹڑکے کو شامل کرتے ہیں دال میں تو ویورز اتنا زبردست خوشبودار قسم کا یہ بگار بن کے تیار ہوتا ہے اور اتنی ایرومیٹک دال ہماری بن کے تیار ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کا اصل ذائقہ تو آپ اسے ٹرائے کرنے کے بعد ہی چک سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے بری کٹا ہوا سبز دھنیا اور ساتھ ہی ثابت ہری مرچے ڈال دوں گی تین سے چار ادر مکس کر دوں گی اس کو اچھی طرح سے تو ویورز دال چنا فرائی ڈابا سٹائل ہماری بن کے بلکل تیار ہے تو چلیے اس کو سرو کر لیتے ہیں اس کو نان چپاتی یا پراتے کے ساتھ کھائیے گا بہت ہی مزیدار لگتی ہے اور اگر چاول کے ساتھ آپ بنا رہے ہیں تو پھر تھوڑی سی گریوی زیادہ بنائیے گا تو آئی ہاپ فیورز کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں یا فرس ٹائم واش کر رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ